بس سرویس وہاں پر یہ پہنچتے ہیں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتنا ہے سویل نا دو سال ہوگئے کتنا فیدہ ہوتا ہے کوئی فیدہ نہیں پر روٹی پوری ہوندی ہے کتنا کردی ہے مانڈی دا پندرہ رفے کتنا کرائی دیگا پندرہ رفے پندرہ رفے بس میں سفر کیوں دیگر 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 بس میں سفر کیوں دیگر دیگر بس یا نزدیکی جانا اندہ پاسدہ بی روپے گرہ ہے ساں نہیں اسی درشکے دے پائے کدھی کدھی ہونے آگا کدھی کدھی لگا اسکی دے داردین گفتگو آپ نے سنی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قریب جانا تھا تو چنکچی رکشے کا استعمال کرتے ہیں ہم آجی چنکچے پہ سبر کرتی ہیں کدھر جاتی ہیں مڈیالی جائیتا ہے شوک پران سیار پہ نہیں تو یہ بس پہ کیوں نہیں جاتی ہے باس آندگو ہی نہیں آگئی ہے باس نہیں آتی نہیں تو اے حالے جو ڈی باس آئی سی نہیں چاہتی ہوتا چنکچی تا سفر سہی رہن ہے جو دے پران چاندگو ہوں دے پیانا دوسری ہوں کیا رہی ہوں موار کچھ نہیں جاتا اچھا یہ بہت منوپلی ہے یہ پہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چنکچی رکشہ قریب تر چلا جاتا ہے اور جو بس ہے وہ مختلف روٹس پر نہیں جاتی سرکار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بہتر سفری سہولیات پروائیٹ کی جائیں گی لیکن مستہ ہی ہے کہ جو بس سروس جس کو جس کو پھیلانا تھا شہر میں جس کی بسوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ کرنا تھا اس کی جگہ وہ کم کر دی گئی ہے کیونکہ خسارہ بہتا نہ اٹھانا پڑا لوگ کو چنکچی پر سفر کرنا پڑتا ہے کچھ اور لوگ ہیں ان سے اگر میں جاندے ہی کچھ کروں ماما جی کدر سے جائے ہیں کدر سے آئی ہے لویل پولی لویل پولی چنکچی دے سفر کرتے ہوں باس تے کیوں دے سفر کرتے ہیں کچھ نام دنگا لے باس صحیح نہیں رہتی چنکچی دے کلنا کرایا ہے پیر 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 باسدہ بھی بھی ہے تیر پیر آسنگی نہیں وہاں نہیں دے جانے ہاں اچھا یہ ہے اچھا ان لوگ کو ایسی چاہیے نہیں ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں ہیٹر بھی نہیں چاہیے اور چھنڈی ہوا چاہیے ان کو کچھ اور لوگ اگر ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاندے ہی کچھ کرتے ہیں ہمان جی کتے جا رہے ہو ہمان پڑکار جا رہے ہو کتے جا رہے ہیں باس دے کیوں نہیں جاندے باسدہ ہی بیناتا ہی کھلے ہیں کون سی والی باسدہ یہ سپیڈو جو آ رہے ہیں یہ سپیڈو صحیح ہے؟ اچھی باسدہ ہے آپ تو وہ کرائے بھی لے لیتے ہیں ہاں بھی رپئے کرائے صحیح ہے کرائے صحیح ہے کرائے دے دو صحیح باس پہلے خالی بھی چالتی تھی پتہ نہیں پتہ ہوں تو سوالی چالتی نہیں پہلے جاندی رہی ہے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں رکشوں کی بہت بڑی تعداد ہے سرکار کی طرف سے بھی فیستہ کیا گیا تھا جو متلکہ روٹس ہوں گے جو دیگر سفری سہولیات کے لیے چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی چنچی رکشوں کو بند کرنے کے بھی الان دیکھا ہم نے سامنے ہے لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ اتنی سٹرانگ منوپل ہی ہے کہ یہ رکشے بند نہیں ہوئے یہ وجہ بنی کہ جب عوام کو ایڈیوکیٹ نہیں کیا گیا بس سروس کے اندر کارڈ کس طریقے سے استعمال کرنے کیونکہ جس طرح کنڈکٹر کہتا ہے بس کے اندر بھی کارڈ موجود ہے لیکن عوام کو نہیں پتا تھا کہ کارڈ کہاں سے لینا ہے تو عوام ضبور تھے ان چنچی رکشوں کا استعمال کریں دوسرے رکشوں کا استعمال کریں اور جو اس روٹ پہ دیگر سروس چل رہی ہیں دیگر بسیں چل رہی ہیں اس کا استعمال کریں اور یہی وجہ بنی کہ ایک ارب سولہ کرنے روپے کا خسارہ اٹھانا پڑا اور سکویٹو کو اپنی بسوں میں کمی کرنی پڑی یہ زفری سہولی آتے ہیں اس کا سب سے بنیادی مستہ یہ تک ہے فقدان تھا پلاننگ کا جو پلاننگ کرنی تھی ماس ٹانسٹ ڈپارٹپرنٹ نے جو لاہور ٹانسپورٹ کمپنی نے پلاننگ کرنی نہیں کس طریقے سے ان بسوں کو چلایا جائے گا وہ پلاننگ نہیں کی جا سکی اور یہی وجہ بنی کہ خسارہ اٹھانا پڑا اور اب بسوں میں کم ہی کرتی گئی ہے 2009 میں پنجاب حکومت کی جنب سے لاہور ٹانسپورٹ کمپنی کا آغاز کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لاہور شہر میں اور پنجاب میں خاص طور پر اگر لاہور شہر کی بات کی جائے تو بہتر سفری سہولیات پروائیڈ کی جائیں گی سٹیٹ آف دی آرٹ بسز مطارف کروائی جائیں گی آپ کو لاہور ٹانسپورٹ کمپنی کے بس دکھاتا ہے کس طریقے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ عوام کو بہت اچھی سہولیات پروائیڈ کی جائیں گی یہاں پر کیا صورتیال ہے آپ کو دکھاتا ہے بس کے اندر چلیں گے ناظرین یہ ہے پنجاب حکومت کی جنب سے مطارف کروائے گئی لاہور ٹانسپورٹ کمپنی کے ایک بس اس بس کے اندر چڑتا ہی اس کی حالت خود بتا رہی ہے کہ اس کمپنی نے اپنی بسوں کو مینٹین نہیں کیا عوام کو جو بہتر سفری سہولیات پروائیڈ کر رہی تھے اس سے پہلے ہم اپنے سپیڈو بس کا سفر کروا رہے تھے جس طریقے سے وہ بس مینٹین ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہ بس مینٹین ہو رہی ہے اس کا زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ بس سڑک پر چل رہی ہے لیکن لگ اثر رہی ہے جیسے ٹرین پٹری پر چل رہی ہے جو اس کا شور ہوتا ہے وہ اس بس کا سڑک پر چلنے کا شور ہے جس طرح اس کے دروازے کی حالت اور جس طریقے سے یہاں پر صفائی سترائی کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان دے کہ عوام کو عزت سے عزتدار اور بہترین وی وی آئی پی سفری سہولیات پروائیڈ کی جائیں گی میں کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کب سے یہاں پر سفر کر رہے ہیں اور کسی سہول ہے اس طرح نہیں کوئی مرم سلام جس طرح آپ سے سفر کر رہے ہیں آپ کافی عرصہ سے یہ تو بڑی اچھی بنایا گیا تھا کہ بڑی اچھی بس رہے گی جب آج یہ چلائی تھی اس پر اچھے تھی اب اس کے بعد رفتہ رفتہ ہی ہے کام ہو گیا کیوں نہیں مینٹین کرتے یہ بات یہ انتظامیاں کی مردی ہے کتنا کرایا دی آپ نے نہیں میں فری ہوں اس پر اچھا سینئر سٹیزر سر آپ نے کتنا کرایا دی ہے ڈھرٹی رویز اپنا رینجر ایڈکوارٹ رینجر ایڈکوارٹ یہ باس نے پہلے بھی سفر کیا آپ نے پہلے بھی بہت سفر کیا اس پر پہلے اچھی تھی اب اس طرح جس طرح ایسا ایسا پرانی ہوتی جا رہی ہیں اس طرح ان کی جہالت سار ہوتی جا رہی ہیں ہاں بلکل مٹین کرنی چاہیے ارمہ روپے جی بلکل اور اگر یہی طریقہ تھا کہ نئی بس سے لائیں خلاف کریں پہلے 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 پ یہ بس نہیں آتی ہے آتی ہے جیسے پتہ ہے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو رہی ہیں آدھا گھنٹہ دزار کرنا بڑھتا ہے آدھا گھنٹے کے بعد یہ بس آتی ہے اور وہاں سے بھی آسی حال ہے یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ دس منٹ ہمارا ٹائم ہے دس منٹ سے لیٹ ہوگی کوئی آسی بات نہیں دس منٹ لیٹ دس منٹ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ بس آتی ہے ویگن کا بندو بس کریں وہی ویگرے پرانی تیاتر نمبر چلتی تھی بڑا راہم تھا میں سب کو ٹائم سا جاتی تھی وہ تو ایک گئی دوسری آگی دوسری گئی تیسری آگی یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دس منٹ بعد ہماری بس پہنچ جاتی ہے کوئی نہیں پہنچتی اور لوگوں سے میں جاندے ہی کوشش کرتے ہیں آدھا جی کیا تھا ہمیں دنزوان 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 سوڈنٹوں کدھر پڑھتے ہوں جی سی تی کالی جی سی ٹی کالی اور رہتے ہیں کدھر ہو جوڑے پڑھ اسی بس پہ سفر کرتے ہو کتنے کرایاں لگتا ہے تیس رو پہ تیس رو پہ تیس رو پہ کسی بس ہے یہ ٹھیک کہ لیکن زبردہ سے لیکن ان کے لیے یہ کہ جو کرایاں آنے جانے کے لئے دانہ ہم نے آنا ہوتا ہے یہ کرایاں ہمیں سوڈنٹ کاٹ نہیں ہے سوڈنٹ کاٹ نہیں ہے سوڈنٹ کو ڈسکاونٹ نہیں ہے سوڈنٹ کیوں خراب ہوگی ہے سر پتہ نہیں یہ کافی عرصے سے ایسے ہی ہم تو دیکھ رہے ہیں ایسی سفر کر رہے ہیں ہاں جی شیشے آدھے کھلے ہیں درمازہ آدھا عمام آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بس ایسے آری ہیں بس کوئی پوچھنے والا جنہیں اس وجہ سے بس ہے لوٹی جا رہے ہیں عمام کو کوئی پوچھنے والا وہ تو ہاں جی شاچا اسلام علیکم سر جی بس کیا حالے ٹھیک ٹھیک ہوں کتے رہنے ہو میں سر ننکانہ صاحب جاتے لارکی کر رہے ہو دور سر ڈی ایچ ای میں نوکری کر رہا ہے نوکری کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں یہ بس کی کیا حادث ہے کجھے تو پرانی بس سے یاد آگئی ہے بس وہ بات سر صحیح ہے جب جائیں گے اس سے پتہ کیا یہ کہتے کہ میکمہ سے ٹھیک کروائیں گے میکمہ سے ٹھیک کریں گے میکمہ کیوں نہیں ٹھیک کرتا بس سر کہتے کہ ابھی کریں گے سیدھا کریں گے تمام جو بسیں اور بھی تھوڑی بھوٹی ہیں نا پھر آپ بھی تھوڑی بھوٹی وہ ٹھیک کرائیں گے وہ تو بسیں کم کری جا رہے ہیں بڑھانے کے جگہ بس سر اس کی وجہ سر بیرابی گورنمنٹ کو آجی چاچا اچھا کیا نام ہے آپ کا الطاف الطاف صاحب کب سے سفر کہہ رہے ہیں کوئی دس سال ہو گیا پہلے اچھی تھی یہ گند پڑایا ہے چیشیں کھڑے ہوئے ہیں دروازہ خراب ہے آوازیں بہا رہی ہیں ملکل ساری تقریباً ڈھانچہ اس کا ہل رہا ہے ملکل یہ دیکھیں ہمارے کیمرومنٹ کس طریقے سے لیں کیمرومنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں یہ بس کی غلطی ہے بس میں جو عام آدمی کو سکون سے سفری سہولیات کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ جھٹکے نے خود ہی اس کا راز اگل دیا ہے کہ اب سچوشن کیا ہے ہمارا کیمرومنٹ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ہاتھ سٹیبل رہے لیکن اس میں اس بچاری کی کوئی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ قصور ہے اس بس کا اور میری ریکویسٹوں کی پروڈیوسر سے کہ یہ جمپ شاڈ یہ جو بھی ہلا ہے یہ نہ مت کٹے کیونکہ یہ عوام کو دکھانا ہے کہ ایک عام آدمی جب بس میں سفر کرتا ہے تو کس طریقے سے اس کو جھٹکے لگتے ہیں کس طریقے سے اس کو جب سڑک کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے ایک بس میں بیٹھ کے تو اس کی حالت کیا ہو دی ہے دوہزار نوہ میں سرویس کا آغاز ہوا اس ٹرانسپورٹ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی بنائی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ لاہور شہر میں خاص طور پر لاہور شہر کی بات ہے کیونکہ یہ پورے پنجاب میں پھیلی پورے پنجاب میں اس کی بسیں گئی ہے اس کا دروازہ کھل گیا ہے دروازہ ایسے کھلا ہے جیسے کوئی خدانہ خاص تھا سلنڈر بلاسٹ ہوا اس طرح کیسے اس کی آواز آئی ہے اور یہ دروازہ اس طرح کھلا گیا ہے اور دروازہ کیوں کھلا ہے اس کا مجھے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور یہ دروازہ خود ہی بند ہو گیا ہے نہ تو یہ سٹاپ تھا نہ یہاں پہ سواری نے بیٹھنا تھا نہ یہاں کچھ خونا تھا یہ دروازہ کیوں کھلا اگر یہاں پر کھلانا خاص طرح کوئی بچہ کھڑا ہوتا تو وہ بچہ اس بس سے گر بھی سکتا تھا یہ ہے لاہور شہر میں پروائیڈ کی جانے والی پنجاب حکومت کی جانت سے سفری سہولیات لیڈیز کپارٹمنٹ نے لیڈیز کپارٹمنٹ اس کی پارٹیشن کی گئی ہے تاکہ عام آدمی جو عام خواتین سفر کریں گی ان کو عزت سے سفر کروایا جا سکے یہاں پر ان کو پرابلمز نہ ہو اس لیے اس میں ڈیویجن کی گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے بہت سی کمپلینز آئی ہم نے دیکھا کہ پنگ بس سروس کا بھی آغاز یہ کہتا تو اس کا کانسپٹ یہ تھا کہ جو ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ باعثت طریقے سے اپنے کام کو جا سکے اپنے گھروں پر جا سکے اور جو بھی جسی مقصد پر انتاریز نکلنا ہے تو اس کے لیے ان کو ایک بہتر ہی سفری سولیات روائیٹ کی جا سکے اس لیے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے اس کو پارٹیشن کیا اور یہاں پر کمپلین نمبر لگایا گیا سجیشن نمبر لگایا گیا تاکہ لوگ ان کو بات کر سکے میں چاہتا ہوں کچھ خواتین سے اگر میں بات کروں ان سے پوچھوں کہ جب وہ اس سے پہلے یہاں پر سفر کر رہی تھی تو یہ بڑی اچھی بس تھی اب اس کی بس کی حالت درہ اگر آپ دکھا سکے کہ اس بس کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ خود ہی کھڑ کے گرنا شروع ہو رہے ہیں دروازے آٹومیٹر میں خود ہی کھڑ رہے ہیں چلتی بس پہ اور خود ہی بند ہو رہے ہیں اور کسی کو اس چیز کا علم لہی ہے سلام علیکم کدھر سے آ رہی ہے ہم کدھر سے کیا اسے کہتے ہیں لاری اٹیسر اور کدھر جا رہی ہے میں صدر جا رہے پہلے آپ نے اس بس پر سفر کیے کافی حصہ پہلے ہاں جی کافی تفہت اچھی پاس تھی نہیں پہلے ہاں جی پہلے اچھی تھی آپ کافی مطلب خراب ہوگی اس کی حالت کیوں کیا ہوگیا بس حالت اسی طرح کھڑ کھڑ آتے ہیں گیٹ اور بار بار کھلتے ہیں کیونکہ انہاں لوکل والا ہی ساپنا لیا ہوا ہمار جی آپ کی عمر کی طریق ہے میری ہوگی کہ چالی سال چالی سال آپ مطلب ہے جس سیڈ پر ہم بیٹھتی ہیں چھٹکیاں ہمیں لگ رہی ہیں یہ انسان کی کمر کی ہٹی گلچہ دی ہے اس سے یہ سرکار ہمیں بیمار کر رہی ہے ہاں بیمار تو خیر ویسے بھی انسان ہوئی رہا سرکار بھی کرنے تو خیر ہے سلام جی کم دی آنٹی آپ سفر کر رہی ہیں اس بس پہ یہ بس پہلے بہت اچھی ہوتی تھی سرکار اربعہ روپے لگائے اس پرڈیکٹ میں اور آپ اس کی حالت دیکھتی ہیں تو وہ ان کو ہی چاہیے نہ کرنا وہ نہیں چاہیے کرنا یہ عوام کا تو کوئی کسور نہیں سرکر میں ہم اٹھی اور آپ کے بجے شیشا گھلا ہوگا ہے اور یہاں پہ تو ہیتھر سامرے ہونا چاہیے تھا یہ سارا کچھ ان کا کسور ہے عوام کا عوام کا نہیں گورنمنٹ کا کسور ہے انہیں چاہیے مینٹیننس رکھے یہی ہے کہ نہیں بس لے کر آئے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے آپ نے کام کر رہے ہیں جیسے پیچھے پڑے وہیں سب کے ان کو چھوڑ کے ادھر بھی توجہ دیں عام آدمی کی طرف ہی توجہ دیں عام آدمی کی طرف ہوجہ دیں عام آدمی کو سکون نہیں ملے گا تو فائدہ کیا کوبت کرنے گا یہی تو لے کے آتے ہیں تو ان کا نہ سوچا تو پھر کیا پھر کیا ہے ویسے تو کہتے تھے کہ بڑا غریبوں کی امداد کریں کہ ہم غریبوں کے لیے کھڑے ہیں کام ترین گورنمنٹ ہے بلکل کوئی سی کام پر توجہ دیں بلکل کسی عام کا تو کوئی حقوق کچھ بھی نہیں ان کو مل رہا کچھ بھی نہیں مل رہا بس عام کی قسمت میں یہ دھکے یہ دھکے یہ جھٹکے اور یہ جو خدانہ خدد اس طرح بھی دروازہ کھلا تھا یہ کوئی گر جاتا کوئی ہاتھ سا ہی لکھے رہ گئے غمہ جی کدھر سے آئی ہیں آپ جنگا رامو ہسپٹل سے کدھر جا رہی ہیں اپنے گھر مرگی خانے سطر سے آگے اسی بس پہ جاتی ہے ہاں اسی پہ جاتی ہے بس ٹھیک ہے لیکن بڑا انتظار کرنا پڑتا بس ٹھیک ہے کافی دیر لگ جاتی ہے ابھی میں آدھا گھنٹا پاس ہی نہیں آتی ہاں تو میں گنگا رام سے میں آدھا گھنٹا کھڑا رہی پھر میں رکشے میں آئی ہوں نہیں نہیں ادھر سے رکشہ لے لیا پھر آپ رکشہ لے گئے نہیں نہیں رکشہ لے گئے لیکن میں نے پھر گنگا رام سے میں رکشہ میں ٹیشن تک آئی ہے یہ بس بیٹ کر آتی ہے نہیں میں تو ایسے کہوں میں تو ابھی آگئی کھڑی ہوں یہ تو آگئی ہیں آپ کچھ کے سبت ہیں آپ کی طائمی اچھی ہے موسیقی 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 موسیقی